نہیں نہیں نائن الیون کی بات نہیں جی نہیں میں اس کے دیکھیں میں اچھا بینظیر کے وقت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں بینظیر کی پہلی حکومت اس کی پہلی حکومت جس وقت یہ خیال تھا کہ ہم کشمیر اس طرح سے آزاد کر لیں گے لہٰذا ان تمام جہادی تنظیموں کو ہماری ایجنسیوں نے پالا اور یہ وہی تنظیمیں ہیں جو آج ان کا گلہ کارٹ رہیں اس کے موضوع ہے آپ ذمہ دار جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی کو سمجھتے ہیں اور نواز شریف 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 میں اچھے تحصیل یہ کر رہے ہیں بریک لینے کہ زیاو الحق کے دور کو بھول گئے ہیں اور نیکس جو جمہوری دور ہیں جس میں ان چیزوں کو ناپسند کیا گیا اور اس کو آپ پریفرنس دے رہے ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے میں ایک بریک لینے ایک بار دیفنیلی یہ بات جو انہیں دور صاحب کی بھی ویلڈ ہے اتنی بھی بری بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے مجرم تو بوشمر حکومتیں ہیں جنرزیاء اللہ کوئی ہیں اس کے بعد کی حکومتیں ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد دور صاحب پوچھیں گے کہ کیسے کیسے کون کون سی حکومت مجرم ہے وقف اس پہلے تصمیم کریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فیصل شہزاد اگر اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اور اس کے نام اگر نام پاکستان کا اس کے ساتھ آ گیا تو ڈیفنیلی ہم اس کی مدد کریں گے یعنی حکومت پاکستان اس کی مدد کریں گے دوسرا ان کے یہ کہنا تھا کہ یہ جو ساری تھی ساری صورتحال ہے یہ آمرو کی پیدا کی ہوئی جبکہ ڈکٹر پرویز خودبائی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ صرف وہی ذمہ دار نہیں ہے جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ بھی کسی نے کسی حد تک ذمہ دار ہے دوسرا کیسے ذمہ دار ہیں حکومتیں تاریخ سے تو آپ بھی واقف ہیں میں بھی ہوں سن ستاسی میں جب الیکشن ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر میں تو وہ جالی الیکشن تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بڑا غصہ پیدا ہوا کشمیریوں میں اور اس کے بعد حالات وہاں بگڑتے گئے پھر کچھ کشمیری پاکستان آ گئے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں انڈیا میں سویاں چبونوں کے واسطے کہ کس طرح سے انڈیا کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور اس طرح سے کشمیر آزاد ہو جائے کشمیر کے لیے لڑنا تو چاہیے جی جی کشمیر کے لیے لڑنا چاہیے لیکن کیا یہ طریقہ ہے لڑنے کا یہ ایک الگ سوال ہے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے ہم آپارہ میں اس وقت کہ یہاں ہر دکان میں چندے کے لیے ڈبے رکھے ہوتے تھے یہ لشکرِ طیبہ کے لیے یہ حضب المجاہدین کے لیے یہ جائشِ محمد کے لیے تو یہ ساری تنظیمیں وہ تھیں جن کو سرکار کی پشت پناہی حاصل تھی کس سرکار کے اس وقت یعنی کہ ایٹی ایٹ کے بعد ایٹی نائن یہ بینظیر کی حکومت تھی اس کے بعد نواز شریف پھر بینظیر پھر اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ زمدار اور پرویز مشرف بھی لہٰذا یہ سلسلہ تو چلتا چلا گیا دوہزار ایک میں ہمیں پلٹا کھانا پڑا ہمیں یہ کہنا پڑا کہ ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہیں کہ ہم مجاہدین کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر رہے ہیں کہنے کو تو یہ بات تھی مگر یہ سلسلہ پھر بھی آگے چلتا چلا گیا پھر دوہزار چار میں وزیرستان میں پاکستان کی فوج کے اوپر حملے ہوتے چلے گئے پھر ہم نے وہاں پر جا کر معاہدے کیے شکائی کا معاہدہ کیا پھر میرم شاہ کا معاہدہ کیا اس کے دو سال بعد اور پھر چلتے چلتے ہم سواد تک پہنچے وہاں بھی معاہدہ کر دیا نظام عدل کو بھی ہم نے تسلیم کر دیا پھر بھی جو طالبان اور انتہا پسندوں کی تحریک تھی وہ زور پکڑتی چلی گئی پھر حالات اس نہج پہ پہنچے کہ فوج کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا سوائے یہ کہ وہ ان کے ساتھ لڑے اور اس طرح سے آج ہم اس ناہج پہ پہنچے ہیں نہیں بات میری بات سنیں اب پرویز نے ساری چیزیں کٹھے لمپ کر دی ایک طرف آپ کشمیری مجاہدین کی بات کریں ٹھیک ہے اس میں ایکسٹرنل گروپ بھی تھے لیکن یہ پرویز بھی اگر آپ ہسٹری آپ آپ بھی دیکھو گے اگر انڈیجنل سپورٹ ایک موومنٹ کرنا ہو وہ نہیں چل سکتی جتنے مہار سے آپ کر سکیں تو ایک جو کریڈٹ دیں کشمیری جنریشن آفٹر جنریشن انہوں نے اپنی جانے دی ہیں کشمیر کوس کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ انڈیان آکیوپیشن رہے ہم سے غلطیاں ہوئی اور ہمیں ان کا سٹرگل انڈرمائن کیا ہے بلکہ کئی جگہ آکے لیکن ایک کشمیری جہاد اور ایک ان کی انڈیجنل سٹرگل ہے اور آپ کو یاد ہے ایک وقت تو ہندوستان کی حکومت نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ حضب المجاہدین جو ہیں وہ ہمارے کشمیری ہیں سو ایک ان کو لمب سب کو پورے کشمیر کے فیڈم سٹرگل کو لمب کرنا طالبان کے ساتھ میں سمجھ کیوں یہ زیادتی ہے ہسٹوریکلی انکریکٹ بھی ہے یہ میں نے نہیں کیا نہیں بٹا آپ ایک دم آگئے نا تو لیٹس میک دس دسکنشن آپ کو تاریخی پسمندر مگر میں ان کو ساتھ نہیں کروں دکٹر ہوت بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ تمام جمہوری حکومتیں جس میں میاں آسیس صاحب کی حکومت ہے اور دو حکومتیں آپ کی بھی ہیں آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے ہی عامر ذمہ دار ہیں دیکھیں جی جو جمہوری گورنمنٹس ہیں انہوں نے کبھی بھی دہشت گردی کو ویلکم نہیں کہا اور پیچھے محترمہ کا بھی دور دیکھ لیں باقی تو یہ باتیں اب کی جا رہی ہیں کہ جناب اس وقت یہ ہوا ہوا ایسی قطن بات نہیں ہے اور کبھی بھی اس کو ویلکم نہیں کہا گیا باقی ٹھیک ہے اس میں معاملات کئی ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ ڈائلاغ کے ساتھ اور خصوصی طور پر پیپرز پارٹی نے جب بھی کوئی بات ہوئی ہے اور اس نے جو دہشت گردی کے حوالے سے اس کو نل کیا ہے اور اس کے بعد ڈائلاغ سے ہم نہ انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں پاکستان کی سیاست میں دیکھیں جی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے والا سے جو بات ابھی ہمارے دوست نے کی ہے تو جیسے اس کا جواب بہتر انہوں نے دے دیا ہے جو کشمیر کے حوالہ سے بات ہے کہ وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کریں جبکہ وہاں کے لوگ اپنے حقوق کے لیے فائٹ کر رہے تھے تو اس میں کسی کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ الزام تراشی ہمیں کرنی چاہیے اس میں بلکل بڑا ذمہ داری کی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر اب بات ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ واقعہ امریکہ والا ہوا ہے اور ایک واقعی افسوسناک بات بھی ہے لیکن اس کے اوپر ہمیں ضرور سوچ بچار کر کے اس کے اوپر تمام جو افیکٹس ہیں فگرز جب تک سامنے نہ آئے اس سے پہلے کچھ بھی کہنا مناسب بات نہیں ہے یہ بتائیے کہ ڈکٹر ہود بھائی صاحب کہ یہ فیصل شہزاد کا جو واقعہ ہے پاکستان کی حکومت کا کیا ریسپانس ہونا چاہیے تھے میرا خیال ہے جو ریسپانس ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اگر یہ شخص واقعی قصوروار ہے تو پھر اس کو امریکہ کے قانون کے تحت سزا دی جائے اس واسطے کے یہ امریکہ کا شہری ہے اب ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ شخص پاکستان آیا تھا ورزستان گیا تھا ٹریننگ لینے کے واسطے اور پانچ مہینے پاکستان رہا ہے اب یہ ہمارے لئے لمحے فکر ہونا چاہیے کہ آخر یہاں دہشتگردی کی ٹریننگ اتنی آسانی سے کیوں دستیاد ہے کیوں دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں تربیت پانے کے واسطے بم بنانا آئی ڈی بنانا جو دوسرے طور طریقے ہیں دہشتگردی کے وہ سیکھنا تو یہ چیز ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم اس کا قلعہ کمہ کریں ایسی ہے صورتہ ایک سٹپ پرویز اور پیچھے جاؤ یہ جو ڈیول نیشنلز جنہیں کہلاتے ہیں ہمیں نہیں پتا فیصل ڈیول نیشنل ہے کیا صرف امریکی سٹیزن اب ہے لیکن آپ کو یاد ہے کہ انگلنڈ میں جب لنڈن میں ہوئے دہشتگردی تو وہ بارن اینڈ بریڈ انگلنڈ تھے سیکنڈ تھرڈ جنریشن پاکستانی آریجن تھے اب یہ بات ہے کہ جی وہ کیوں ادھر آتے ہیں ٹریننگ کے لیے لیکن جو سوال کوئی نہیں پوچھتا اس وقت بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کے ان کی کیسی تربیت ہوئی ہے برطانیہ میں کہ یہ مارجنلائز ہوئے یہ دیکھیں نا مائنڈ سیٹ تو آپ کا دہشتگرد کا ایکسٹریمزم کا وہیں بنا نا ادھر تو آپ انہیں پریکٹیکل ٹریننگ سوک پر آلومی ہو گیا مطلب what I am saying is کہ یہ جو مسلم پاپیولیشنز ہیں یورپ کی یہ کیوں مارجنلائز ہو رہی ہیں اپنے ملکوں میں اور جب وہ پہلے سے ان کا مائنڈ سیٹ ایک بدلہ ہے تو ادھر آئے ہیں نا ادھر آ کے تو نہیں ان کو گرین واش کیا گیا وہ ایک سوچ کے تحت آئے ادھر already تو یہ کوئی سوال نہیں برطانیہ میں کسی نے نہیں پوچھا کہ ہمارے سسٹم میں ہم تو question کر رہے ہیں کہ جی کیا ہے ہمارا سسٹم بھی کو لے گا ان کا سسٹم تو بہت strong ہے کیوں یہ produce کر رہے ہیں ایسے disgruntled frustrated marginalised muslims اپنے ملکوں سے دیکھیں یہ عالمی صاحب ایک چھوٹ سی break لے نہیں break کے بعد ایفنیلی آپ سے میں پوچھوں گا کہ یہ کیوں اگر دیکھیں اگر ان کا سسٹم تو بڑا مصبوط ہے نا ان کے education system بڑا زبردست ہے society بڑی زبردست ہے یہ مائنڈ سیٹ کیوں پیدا ہے وہاں سے لوگ کیوں آگے پاکستان میں training لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا جبکہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان میں کوئی training camps کو لے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں سے training لے کے وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ایک چھوٹا تا وقفہ اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کوارسات ایشو یہ ہے کہ basically ہماری national integrity کہاں ہے ہم ہماری غیرت کہاں ہے ہم لیٹ کیوں گئے ہیں دوسری قوموں کے سامنے اور ہم اتنے apologetic کیوں ہو جاتے ہیں گرارٹ سب اتنے apologetic کیوں ہو جاتے ہیں یہاں میرا خیال ہے آپ جس جو لفظ آپ نے استعمال کیا غیرت اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا یہاں پہ ہمیں اپنے اصل مسائل کی طرف آنے کی ضرورت ہے یہاں بجلی نہیں ہے یہاں پانی کا فقدان ہے بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینی چاہیے آپ جس سمت لجار ہے نا کہ غیرت کا مسئلہ ہے غیرت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو